بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ انتحان میں پریکٹیکل جو سٹوڈنٹ دے کے آتے ہیں پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے اس کو اگزیمینر کس طرح مار کرتا ہے سٹوڈنٹ اس میں کیا لکھ کے آتا ہے کون کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں جو لکھنے سے نمبر ملتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جن کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم بتائیں گے عمومن ایسا ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو اہم بات لکھنی ہوتی ہے وہ چھوڑ آتا ہے اور ارریلیونٹ چیز جو پوچھی نہیں گئی ہوتی وہ اس میں رائٹ اپ کر آتا ہے پھر اس کے جب مارکنگ ہوتی ہے جب کوئی ضروری کونٹنٹ رہ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے مارکس نہیں ملتے فرسٹ آف آل جی جس طرح جو آپ کا جو ہے جس دن آپ کا پیٹیکل ہوگا آپ کی رال نمبر سلپ کے اوپر مینچن ہوگی وہ ڈیٹ اور سینٹر آپ اس ڈیٹ دیکھ کے اس مطلقہ سینٹر پہ یعنی جو لیبارٹری ہوگی اس سکول کی وہاں پہنچیں گے آپ کے جانے سے پہلے جیسے آپ کے سینٹر میں ہوا تھا کہ آپ کا رال نمبر اس لیبارٹری کے اندر جو ورکنگ ٹیبلز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا رال نمبر مینچن ہوتا ہے آپ اپنی جگہ پر جا کر ٹھہر جائیں گے جو آپ کے پاس پیٹیکل کی کوپیز ہوں گی جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے نائنٹ اور ٹینٹ کی جو آپ نے بنا رکھی ہے وہ ایکزامینر کے سامنے ایک ٹیبل ہوتا ہے وہاں پر سائیڈ پہ آپ رکھتے جائیں گے ترتیب سے پہنچیں گے ایکزامینر آپ کو آپ کے اس طرح کا ایک کوسٹن پیپر آپ کے ہینڈ اوپر کریں گے جیسے دیکھیں اس کے اوپر آپ نے اس جگہ پر اپنا ایکزام والا رال نمبر لکھنا ہے یہ کیمسٹری پیٹیکل اس میں ٹائم دیا گیا یہ تو دو گھنٹے ہیں باقی یہ کوئی بورڈ کے کوٹز ہوتے ہیں یہاں آپ کے جو ہے نا جو مارکس ہیں وہ مینچن کیے گئے ہیں کہ اس پیٹیکل میں آپ کے تھرڈی مارکس ہوں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی یہ جو پہلا کوئسن ہوتا ہے یہ کلاس نائنٹھ کا ہوتا ہے یعنی نائنٹھ کے جو ہمارے ٹوئنٹی سیون پریکٹیکل ہیں ان میں سے آپ کو دو پریکٹیکل دیئے گئے ہوں گے اسی طرح جو کوئسن نمبر ٹو ہے یہ آپ کی ٹینٹھ کلاس کی جو پریکٹیکل کی کاپی ہے یہ وہاں سے آئے گا اس میں بھی آپ کو دو دیئے گئے ہوتے ہیں آپ نے ایک کرنا ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا کوئسن ہے آپ کا وہ نوٹ بک کے بارے میں ہے جو آپ کی پاس پریکٹیکل کی کاپیز آپ بنا کے لے کے گئے ہیں ان کے بارے میں ہوگا اور جو چوتھا کوئسن ہے وہ ہے جی زبانی سوالات آپ سے جو زبانی سوالات پوچھے جائیں گے فرسٹ افعال یہاں پہ آتے ہیں یہ آپ کی پہلا کوئسن جو ہے وہ ٹویل مارکس کا ہوتا ہے اس میں دو سوال دیں گے پہلا ہے جی اس میں ثابت کیجئے تعملات کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے یا انگلیش میں demonstrate that some processes absorb energy یہ ایک پریکٹیکل انگلیش میڈیوم کے بچوں کے لیے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے اردو میڈیوم کے بچوں کے لیے اردو میں لکھا ہوتا ہے اس کے درمیان میں اور ڈالگ ہے یعنی یا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہیں تو یہ والا کر لیں اگزالک کے سر کا 0.1 molar solution تیار کرنا ہے اسی چیز کو انگلیش میں mention کیا گیا prepare 250 cubic centimeter 0.1 molar solution of oxalic acid ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک select کرنا ہے بعض بچے کیا غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے دو کہا گیا تھا وہ دونوں نائندھ والے کر رہا تھے ایسا نہیں ہے آپ نے ان دو question میں سے ایک select کرنا ہے اسی طرح یہ 10th کے بھی آپ کو دو دیئے گئے ہیں ان میں سے بھی آپ نے ایک select کرنا ہے پہلے question یہ ہوگا دوسرا 10th class سے جیسے یہ دیا گیا ہے اردو میڈیم والوں کے لئے دیگی اشیا کو acid base یا neutral میں تقسیم کریں classify the given substances as acidic basic are neutral اگر یہ آپ نے selecting کرنا تو یہ دوسرے والا کر لیں ferric chloride test سے phenol کی شناخت کریں identify phenol by ferric chloride test تو اس طرح یہ آپ کو جو ہے دو دیئے گئے ہیں آپ نے اسے میں سے ایک select کرنا ہے یہاں بھی دو دیئے گئے ہیں 10th میں سے آپ نے ایک attempt کرنا ہے اس میں سے اب ہم آتے ہیں کہ student نے کس طرح اس question کو attempt کرنا ہے اور کس طرح examiner جس کو max دے گئے اس answer sheet کی اوپر جو آپ کا اس جن کا subject ہے chemistry ہے physics ہے biology ہے جو وہ mention کریں پرچہ کونسا جو آپ کا practical کا ہے یا امیدوار اپنے دست کرے گا جو بھی نام ہے رولمبر اسی طرح ہنسوں میں پھر لفظوں میں وہ پھر دوبارہ نام امیدوار اس کی ولدیت امتحان کونسا سالانہ زمینی کہتے ہیں سپلی کو 2020 نام امتحانی سینٹر جس امتحانی سینٹر میں آپ جس لیب میں آپ practical دینے گئے ہیں وہاں کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر وہ جو سار ہوں گے examiner آئے ہوں گے سپلیڈنٹ صاحب ہوں گے وہ اپنے sign کریں گے اس کے بعد اس کا آپ کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے اس کا یہ first page نکالے یہ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں اس student نے کس طرح select کیا اس student نے question number one select کیا برکل question number one ثابت کیجئے کہ تعملات کے دوران حرارت جذب ہوتی ہے اگزولے کس طرح والے کو select نہیں کیا بلکہ اس والے question کو کیا اس میں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ chemistry میں چار main چیزیں ہیں جو آپ نے سب سے پہلے جو ہے material required جو سامان آپ کو اس کے لیے چاہیے number one number two پہ procedure لکھنا ہے جی آپ نے اور تیسرے نمبر پہ آپ کی observations ہیں اور چوتھے نمبر پہ result یہ چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے تو پھر آپ کو chemistry میں کہ اس sheet میں آپ کو marks ملیں گے پانچھے نمبر پہ آپ کی copy آجائے گی notebook جسے ہم کہتے ہیں اور چھتے نمبر پہ آپ کا wire یہ چھے چیزیں پوری ہوں گی تو آپ کو پورے marks ملیں گے کوئی ایک چیز آپ miss کرتے ہیں وائیوہ نہیں دیتے اس کے نمبر نہیں ملیں گے copy نہیں ہے اس کے marks کٹ جائیں گے result نہیں لکھا اس کے نمبر کٹ جائیں گے observation نہیں لکھا اس کے نمبر کٹیں گے procedure نہیں لکھا اس کے نمبر کٹیں گے material required نہیں لکھا اس کے نمبر کٹیں گے جو چیز miss کرتے جائیں گے اس کے نمبر کٹیں گے اگر آپ ساری چیزیں ترطیب کے ساتھ یہاں mention کر دیتے ہیں آپ کو پورے marks ملیں گے اس کی میں reason بتاتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا یہ دیکھیں جب ایک examiner exam لینے آتا ہے وہ battery میں board والے یہ board کی طرف سے اس کو ایک answer کی ملتی ہے کہ آپ نے بچوں کو اس طرح marks جو ہے award کرنے ہیں اپنی مرضی سے نہیں دینے ہیں جس میں دیکھیں ہر چیز کا mention ہے suppose یہ آج والا جو ہمارا جس میں ہے practical ہے جس کے بیارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ board والے chemical reactions absorb یا release energy اب اس کی بقیادہ examiner کو انہوں نے ہدایت دیا کہ آپ نے apparatus writing کے جو material writing کے دو marks دینے ہیں اور procedure writing کے 3 marks دینے ہیں apparatus setting کے یعنی جو آپ نے اس کی setting کی اس کے marks apparatus setting یہ جو ہے یہ آپ کی copy پہ آپ mention نہیں کریں گے لیکن examiner آپ کو دیکھے گا کہ apparatus setting کے یہ 3 marks ہیں اس کے بعد result اور observation ان دونوں کے ملا کے اس نے کہا 4 marks دینے ہیں اور copy کے جسے بتایا گیا تھا 3 marks اور وائیوہ کے 3 marks اور سب کو ہم total کریں تو جا کے یہ 2 and 3 5 5 and 3 8 8 and 4 12 12 marks یہ question 1 1 2 2 2 and 6 marks 10 30 marks بنے 2 3 اچھا جی بات ہو رہی تھی کہ سوڈن نے یہ کوسن سیلیکٹ کیا جی اب ہم پہلے دیکھیں گے کیا اس بچے نے سوڈن نے وہ کانٹینٹس پورے لکھے ہیں یا اس نے کوسن نمبر ون کا جو ہے یہ پہلا پار جو تھا یہ سیلیکٹ کیا ہے دوسرے کوسن میں دیکھیں جی یہ کوسن نمبر ٹو آ گیا جی یہ دیکھیں جی کوسن نمبر ٹو اس میں پہلا دیا گیا تھا دی گئی ایشیا کو اسیڈ بیس یا نیوٹرل میں تقسیم کریں فیریکلویڈ اب بچے نے فیریکلویڈ والا سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے جی اس کوسن گیا اب یہ اس کا دوسرہ ہو جائے گی اب ہم آپ کو اگزامینر کی مارکنگ کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگزامینر کیا کرتا ہے جی جب یہ بچہ پیکٹیکل کی کاپی دے کے چلا جاتا ہے وہ بعد میں اس کو مارک کرتا ہے اور اس طرح مارک دیتا ہے اس طرح کی اس کی کے مطابق اگر دیکھا جائے اب اس میں بچے نے جو درکار سمان تھا جو مٹیریل ریکوائیڈ تھا وہ لکھا ہے امونیوم کلورائیڈ یہ ایک بیکر لکھی ہے تھرمامیٹر سٹیرڈ ڈسٹر وارٹر بلکل اس پیکٹیکل کے لیے یہی اپریٹس ہے اگر یہ اس نے صحیح لکھا ہے تو اس بچے کو اس کے وہ ٹو مارکس ہواڈ کر دے گا اس کے بعد پروسیجر طریقہ کا کہ آپ نے اس کو کس طرح کیا اس بچے نے لکھا جی ڈسٹر وارٹر سے تقریبا آدھا بیکر بھر لیں پانی کا ٹیمپریچر نوٹ کریں پہلا جو ٹی وان ہوگا پھر تو قریبا پانچ گرام امونیوم کلورائیڈ ڈال کر سٹیرڈ سے ہلائیں سلوشن کا ٹیمپریچر ہستہ ہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا سلوشن کا کم سے کم ٹیمپریچر یعنی ٹی ٹو نوٹ کریں تجربے کو درہیں یہ جی آپ کا پروسیجر ہے آپ کی جو پریکٹیکل کی بک کے اندر یہ دیا گیا ہے اگر یہ بچے نے صحیح لکھا ہے اس میں کوئی چیز مسنگ نہیں کی اور صاف لکھا ہے پڑھا جا رہا ہے تو اگزامینر اس کی کے مطابق اس کو ٹری مارک سے ہواڑ کریں اب اگلا آگیا ابزرویشنز ابزرویشنز اگزرویشنز یا ریزلٹ اس کے ملا کر سنیں یہاں فور مارک شوک کی ہیں یہ آگے اگزامینر کی مرضی ہوتی ہے وہ ٹو ٹو مارکس کر لے یا تھری اس کے کر لے ٹو اس کے کر لے عمومن جو ٹیبل وغیرہ جس میں ہوتی ہے تھوڑی سی کیلکولیشن ہوتی ہے اس کو مارکس زیادہ دیا جاتے ہیں اب اس نے ابتدائی ٹیمپریچر لکھا جی ٹوئنٹی تھا جب امونیوم کلوریڈ اس میں ڈالا تو نائنٹین ہو گیا مطلب ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا کتنی کمی آئی ون ڈگری سینڈگریٹ اسی کو دوبارہ رپیٹ کیا پہلے ٹوئنٹی تھا جب وہ امونیوم کلوریڈ ڈالا گیا اٹھارہ ہو گیا دوڑھ بھی سینڈگریٹ کی کمی آئی اسی طرف پھر یہ تیسری ٹیڈنگ اب یہ اس نے ابزرویشن بلکل صحیح لکھی ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے تین نمبرز کے اوارڈ ہو گئے اب ایک نمبر ایگرس کے ریزرٹ ریزرٹ لکھنا لازم ہے اگر ریزرٹ نہ لکھا تو ایک نمبر جو ہے وہ ریزرٹ کا کر جائے گا امونیوم کلوریڈ پانی میں حل ہونے کے دوران حرارت جذب کرتا ہے یہی تو تھا ہمارا ریزرٹ پاس رییکشن اینڈو تھر میں بلکل بچے نے صحیح لکھا یہ اس کو ایک نمبر ملی اب اگر ہم ان کوسٹن نمبر جو ون ہے ہمارے پاس اس کے ٹوٹل کریں سب ٹوٹل 2 & 3 5 5 & 3 8 2 & 3 5 5 & 3 8 8 & 1 9 یہ دیکھیں جی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں 2 مارکس ہو گئے اس کے مٹیریل ریکوائیڈ کے اس کے مطابق اگر ہم اس کو کی کے مطابق دیکھیں جی دو مارکس لے ہی انہوں نے پروسیجر لکھنے کے 3 مارکس ابزرویشن یعنی مشہداد لکھنے کے 3 مارکس اور ریزرٹ یہ ٹوٹل ہو گئے جی اگر ہم یہاں لکھنا چاہیں تو جی 2 پلس 3 پلس یہ یعنی مٹیریل ریکوائیڈ والا ہے ابزرویشن ہو گئے جی یہ ابزرویشن کیا آگئے اور یہ ریزرٹ کیا ہے 2 & 3 5 5 & 3 8 8 & 1 9 ہم نے کہا تھا یہ 12 مارکس کا ہوتا ہے اب اس میں اپریٹس سیٹنگ کے جو اس اگزامینر کے سامنے بچہ جو ہے اپریٹس سیٹ کرے گا اس کے جو ہے 3 مارکس ہیں اب ان سب کو اگر ٹوٹل کریں تو یہ اس کا 3 & 1 4 4 & 3 7 7 & 3 10 & 2 12 یہ 12 مارکس ہو گئے جی اس کے کوسٹن نمبر 1 میں سے اب اس کوسٹن نمبر 1 میں اس نے بچے نے 12 میں سے 12 مارکس اپٹین کر لیا ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے پیٹک اس کی پہلے دیکھتے ہیں کی سکیم کیا بتاتی ہے جی اس کی یہ تھا جی مارپاس فیریک کلورائیڈ والا یہ دیکھیں یہ بورڈ والوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اپریٹس ریٹنگ کے دو مارکس دینے ہیں پروسیجور ریٹنگ کے تین اپریٹس ریٹنگ کے تین اور ریزرٹ اپزرویشن کے اسی طرح چار اور ٹوٹل ہو جائیں گے 12 مارکس آپ دیکھیں دیکھتے ہیں جی اس کے لیے انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر اس کے علاوہ جی ڈراپر، حفاظتی اینف، فینول سیلوشن، تازہ بنایا ہوئے فیریک کلورائیڈ کا بھی سلوشن بلکل ٹھیک لکھا ہے جی کی کے مطابق اس کے ہم دو نمبرز کو ایوارڈ کرتے ہیں طریقہ کار میں تین ٹیسٹ ٹیوب لیں ان پر اے بی سی مینشن کریں جی اس میں سے ایک میں فینول کا بھی سلوشن ڈالیں دوسرے میں بی میں فیریک کلورائیڈ کا بھی سلوشن ڈالیں مطلب جو اس بک میں جیس طرح دیا گیا اس کے مطابق بچے نے بلکل ٹھیک لکھا ہے اس آنٹسر کی کے مطابق اس کے تھری مارکس بنتے ہیں اس میں فرض کہ اگر بچے اس میں صرف ایک پانڈ لکھ دیتا ہے یا غلط لکھتا ہے تو وہ پھر تھری نہیں ملیں گے ٹو ملیں گے یا ون ملیں گے اب آگے بچے نے یہاں ابزرویشن لکھی ہے لیکن ابزرویشن کی ہیڈنگ نہیں دی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے یہاں جو ہے مشاہدہ یا ابزرویشن وہ آپ نے لازمی مینٹن کرنا ہے ورنہ بعض قاتل اگزامینر سمجھے گا یہ سارا طریقہ کاری لکھا ہوا کو پروسیجر رائٹنگ کے مارکس دے دے گا ابزرویشن والے مارکس نہیں ملیں اب انہوں نے بتایا کہ جی ابزرویشن میں ڈائلیوٹ کیے گئے فینول کی سلوشن کے ساتھ تازہ تیار کردہ 1% فیرکلوریڈ سلوشن ڈالیں مشاہدہ کیا ہو ابزرویشن کیا ہے جی وائلٹ کلر جو ہے نا اس کا ظاہر ہوا ٹھیک ہے جی اس کے جو ہے اس کو کیونکہ اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں ہے تو ٹو مارکس اب اس کا ریزلٹ فینول فیرکلوریڈ کے ساتھ عمل کر کے بنفسی رنگ ظاہر کرتا ہے پاس دیا گیا کمپونٹ فینول ٹھیک ہے جی ریزلٹ ٹھیک ہے تو اس کے ٹو مارکس اب اسی طرح اس کا جو ہے سب ٹوٹل کریں گے کہ یہ کوئیسن نمبر ٹو میں ہم نے جی اس کو دیئے ٹو مارکس ہو گئے مٹیریل ریکوائیڈ کے ٹھری جو ہے پروسیجر کے دو ابزرویشن کے پھر دو ریزلٹ کے ٹوٹل کریں ٹو اینڈ ٹری فائی فائی وینڈ ٹو سیون سیون ٹو نائن اور ٹری مارکس جو ہیں یہ اپریٹس سیٹنگ کے ہیں جو آپ پریٹیگل کر رہے ہوں گے جو آپ کی پرفارمیس اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں تو یہ ٹویل مارکس بنتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ کا یہ کوئیسن نمبر ٹو میں بھی آپ نے ٹویل میں سے ٹویل مارکس اپٹین کی ہے سم ٹائم اگر آپ مٹیریل ریکوائیڈ نہیں لکھتے تو یہ نمبر نہیں آپ کو ملیں گے پروسیجر نہیں لکھتے تو یہ ٹری نہیں ملیں گے آپ ابزرویشن میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں اگزامینر نے ان نمبروں کو نکال کر باہر یہ جو آپ کا مین ابسٹیکٹ دیا گیا یہاں لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کوئیسن نمبر ایک ہے اس میں وہ چیک کرے گا اس میں ٹویل مارکس تھے ہاں جی ٹویل ہے یہاں ٹویل مینشن کر دے گا پھر کوئیسن نمبر ٹو میں دیکھے گا کہ بچے نے کتنے مارکس بنتے ہیں ٹویل وہ یہاں بھی ٹویل اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئیسن نمبر جو ٹھری تھا وہ نوٹ بک کا تھا اگزامینر نے بچے کی اس نوٹ بک کو چیک کیا اس کو سارا اگر وہ سیٹسفائی ہے بچے نے صحیح کام کیا ہوا ہے تو وہ اس میں پورے ٹھری مارکس دینے کا پابند ہے اور دیتا ہے چوتھا سوال یہاں دیا گیا تھا جی زبانی سوالات وہ بچے سے کوئی پانچ سوال پچھا اگر آپ دیکھیں یہ آنسر کی کے اندر یہ جو اگزامینر کو پروائیڈ کی جاتی ہے کہ جیسا مینچین ہے کہ جی آسک فائیو قویسن فار تھری رائٹ آنسر کہ بچے سے آپ نے پانچ سوال پوچھنے اس میں سے اگر وہ تین کے صحیح جواب دیتا ہے تو آپ تین نمبر ایوان کر دیں سپوس بچے سے وہ سوال اگزامینر نے پوچھے اس پریکٹیکل کے مطلق یا ویسے کمیسٹی کی جنٹرم اگر اس میں بھی وہ تھری مارکس لے لیتا ہے اب یہ perfect ختم ہو اگزامینر سب کو پھر total کر تا ہے 12 24 23 27 30 یہاں یون لائن لگا کر وہ انڈ میں یہاں پر بلکہ اس کو یون ہنگ total مارکس اب کتنے ہو گئے 30 اور یہاں پھر وہ کہتا ہے inverض وہ یہاں جی 30 مارکس یہاں پر اگزامینر کو وورڈ آلے اپنی اس کی آئی ڈ شيء کرتے ہیں وہ اپنی آئی ڈ لکھے گا اور یہاں پر جو بھی اس کے سائن ہے وہ کر دے گا اب یہ کر کے پھر وہ ایک ایوارڈ لسٹ ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے ایکزیمینر کو وہ اس کے اوپر آپ کے اس رول نمبر کے اگینسٹ جو ہے یہ 30 مارکس لکھ کے بورڈ میں بھیج دیتے ہیں بورڈ میں جب آپ کے تیوری کے پیپر چیک ہو جاتے ہیں تو یہ پریکٹیکل کے علیہ دا سے چیک ہو کے آتے ہیں دونوں کے نمبروں کو ایڈ کر کے پھر آپ کا فائنل ریزرٹ اناؤنس ہوتا ہے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری مارکنگ ٹھیک نہیں ہوئی ایسے بچے جب یہ سارے کانٹینٹ نہیں لکھتے پورے مارکس نہیں لے پاتے پھر وہ بلیم کرتے ہیں جی بورڈ والوں نے ہمیں مارکس نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بورڈ پر اس کا الزام نہیں جانا چاہیے اصل میں بچہ خود کوئی مسنگ کر جاتا بورڈ میں یہ پیپر جب ایکزیمینر جو ہے جو سکول میں آیا ہوتا ہے وہ پیپر چیک کرنے کے بعد بورڈ میں سبمنٹ کرا دیتا ہے بورڈ میں پھر جو ہے آگے یہ تو سب ایکزیمینر ہو گئے پھر اس کا یہ دیکھیں بورڈ نے کہا تھا پورا ایک سسٹم بنا رکھا ہے ایسے نہیں ہوتا رہا ہوتا ہے اس ہیڈ ایکزیمینر نے اس کو چیک کرنا ہے ایک اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے اسسٹنٹ کا کیا کام ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ جی کیا واقعی ہر کانٹینٹ کے نمبر دیئے گئے ہیں کیا جو یہاں ٹویلو لگے ہوئے ہیں کوئیسن نمبر ون میں یہاں بھی ٹویلو ہیں ایسا تو نہیں کہ ایکزیمینر کوئیسن ٹو کے نمبر باہر لکھنا ہی بھول گیا اندر مارک کیا ہوا ہے باہر لکھنا بھول گیا یہ سارے کو کانٹ کر کے پھر کانٹنگ چیک کرتے ہیں کہ جی ریکانٹنگ کی ہے واقعی ٹوٹل اتنا بنتا ہے پھر وہ یہاں جو اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے سائن کرتا ہے اس چیز کو پھر ان کے اوپر ایک بہت سینئر آدمی ہیڈ ایکزیمینر ہوتا ہے ہیڈ ایگزیمینر دوبارہ سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کیا جیسے اس میں بچے نے یہ نمبر لیا ہے یہاں بھی ٹویلو ہیں یہ کانٹنگ کو چیک کرتا ہے کہ کیا جی واقعی ٹویلو ہیں اس میں بھی اور یہ اور یہ کر کے پھر وہ یہاں پر اپنا ہیڈ ایگزیمینر سینئر کرتا ہے پھر اس کے بعد پھر ایک اور چیکنے اس طرح ہر بندہ پھر اپنی ساتھ آئیڈی بھی لکھتا ہے پھر جا کے آپ کا رجلٹ اناس تو یہ تھا جی آج کا آپ کو جو بتایا گیا کہ آپ نے بورڈ کے اندر کس طرح آپ کی شیٹ چیک ہوتی ہے بہت سارے بچوں کا یہ سوال تھا کہ جی پتہ نہیں کس طرح کا ایکزیم ہوتا ہے اچھا یہ تو ہے آپ نے جو کام کر کے دینا ہے ہر صورت اس میں دیکھیں ٹویلو اور ٹویلو ٹوینٹی فور میں سے یہ صرف تھری مارکس ایسے ہیں ادھر سے یہ تھری مارکس ایسے ہیں جو آپ کی پرفارمنس کے یوں سمجھیں کہ یہ ایکزیمینر کے ہاتھ میں ہیں باقی تو سارا بھائی آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو نمبر ہرگز نہیں ملیں گے یہ اس طرح آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ پورے اچھی تیاری کے ساتھ آپ نے اس ایکزیم کو جو ہے اس میں اپیئر ہونا ہے یہ نہیں کہ بھی بس پتہ چلے کہ یہ آج کمیسٹی کا پیپر اٹھ کے چلے جائیں اور وہاں سے جی پیپر ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہاں دوسری بات اگر اس پریکٹیکل کے پیپر میں بچہ فیل ہو جائے اس کا چاہے تیوری کے پیپر میں اس نے ساٹھ نمبر بھی کیوں نہ لے رکھے ہوں وہ اس کا تیوری کا پیپر بھی فیل کنسیلر کیا جاتا ہے یہ بورڈ رول ہے دونوں کو تیوری کو بھی اور پریکٹیکل کو ساسا دونوں کو پاس ہونا ضروری ہے اگر اس میں سے ایک سبجیکٹ آپ کا ایک یعنی تیوری میں فیل ہو گیا سبجیکٹ پاس ہو گیا تو بھی فیل یا آپ پیٹیکل میں فیل ہو گیا تیوری میں پاس ہیں تو بھی آپ کو پیپر دوبارہ ریپیٹ کرنے ہوں گے دونوں آپ فیل سبجیکٹ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کا جو ہے پیپر جو یہ تو تھا نا پیٹیکل اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے جو پیپر ہیں بورڈ میں وہ کس طرح چیک ہوتے ہیں پورا ایک پیپر وہ بھی اسی طرح میں انشاءاللہ آپ کو بورڈ کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اگزیمینرز کو اس کے حوالے سے ہر ہر کوسٹن جو چارٹ کوسٹن لانگ کوسٹن کے بارے میں کیا انسٹرکشن ہوتی اس کے مطابق مار کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپنی بہتر سے بہتر تیاری کو پرفارم کر سکیں بارل جی دیکھتی رہیے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کو اس اگزیم میں کامیاب کریں اللہ حافظ